مہارشی دیاند کی قرپا ہے یہاں 1902 سے گرکل کانگری کی ساپنا سے لے کر کے اور مہارشی دیاند سر ستینی جو پاکنڈ کھنڈنی پتاکا یہاں پر لہر آئی تھی آریوں کا تو بہت بڑا تیر تھا ہے یہ گرکل کانگری کبھی کبھی لگتا ہے کہ اپ انہیچ بھگوان ہیں ہیلو ابریون آپ دیکھ رہے ہیں کریئر کیپسول اور میرا نام ہے بزیندر کمار آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے گرکل کانگری بسو بیدیالے حریدوار کے بارے میں گرکل کانگری بسو بیدیالے حریدوار ایک بہت ہی پرانا کالیج ہے اور اس کالیج نے بہت سارے نوٹیبل علومانائی دیش کو دیئے ہیں جیسے کی رامدے بابا نوازردین صدقی جن کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گرکل کانگری میں لوگ پرسنٹائل آیا ہے لوگ رائنگ آیا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا آج کے اس ویڈیو میں گرکل کانگری بارے میں آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا about the college, fee structure, کون کونسے courses یہاں پہ چلتے ہیں hostel fee کتنا ہے, loan ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے notable علومانائی کون کون سے ہیں campus میں facilities کون کون سے ہیں اور سب سے last اور important part placement کیسا ہے تو پورا ایک complete analysis کریں گے آج کے اس ویڈیو میں گرکل کانگری حریدوار کا تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ گرکل کانگری حریدوار کا main gate ہے اور یہ ہم نے دکھایا ہے کہ آج کے اس college review میں ہم آپ کو کیا کیا بتانے والے ہیں ویڈیو کے last میں میں آپ کو cut off بھی بتاؤں گا spot round cut off اور جوسا cut off دونوں کا discussion اس ویڈیو میں کیا جائے گا گرکل کانگری حریدوار کی official website ہے gkb.ac.in اور یہ ہے important points جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں گرکل کانگری حریدوار کے بارے میں admission ہوتا ہے on the basis of J.E. main through جوسا and CSEP a special round campus اس کا ہے 256 اکر میں میں آپ کو بتا دوں کہ گرکل کانگری حریدوار بیتے کے علاوہ بھی بہت سارے courses چلتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں صرف بیتے کے بارے میں ہی بتاؤں گا اور اس کا جو بیتے کا والا campus ہے وہ جو انورسٹی کا main campus سے اس سے الگ ہے بیتے کا campus الگ ہے اور انورسٹی کا main campus الگ ہے اور یہ بہت ہی پرانا college ہے 1902 میں شروع ہوا تھا اور سب سے امپورٹنٹ بات بوائز کے لیے کہ اس college میں لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں this college is only for boys ٹھیک ہے for btec btec کے لیے صرف بوائز ہیں اس میں بیٹے کے علاوہ جتنے courses ہیں اس میں گلز بھی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس میں بیٹے کرنے جا رہے ہیں تو keep this in mind this is only for boys ٹھیک ہے great alumni network جن کی بات ہم ویڈیو میں کریں گے شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس college نے بہت ہی نوٹیبل علاو منائی دیئے ہیں جن کا discussion آج کے اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں ہم کرنے والے کا کمپس بھی اور ہریدوار ہائی بے پہ ہے اور دلی سے دو سو کلومیٹر ہے اگر اور آفٹر ریچنگ ہریدوار در اینو سٹیٹی جسٹ فائیب کلومیٹر فرم تر بس استین اور تین کلومیٹر فرم تر ریل بے سٹیشن ٹھیک ہے پورٹل 45 آسسٹینٹ اور اسو سیئت پروفیسر ہائیت پیکش پانچ لگ اور اگرے لویس پیکش دو لاک ہے پلیسمنٹ کا بہت ہی دسکسن کروں گا میں آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور لاسٹ میں میں سٹوڈنٹ کا ریبیو بھی بتاؤں گا کہ اس کالیز کے بارے میں یہاں سے پہنے ہوئے سٹوڈنٹ کیا ریبیو دیتے ہیں کیا سوچتے ہیں ٹھیک ہے ہائی انٹرنیٹ سپیڈ وائی فائی فیسلیٹی ایبلیبل ہے ٹیک فیسٹ کا نام آپ کے سامنے دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایسے نام ہیں جو لوگ اس کالیز میں گئے ہیں ایسے چیف گیسٹ ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بکھیات اور جانے مانے لوگ اس کالیز میں ایسے چیف گیسٹ جا چکے ہیں مہاتما گادی پنڈیت مدن مہنمالوی راجندر پرساد ڈاکٹر رادا کشنن اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھئے سریمتی اندرہ گادی سریمتی میرا کمار اور پنڈیت جوہالال نہیرو اور اس کے علاوہ یہ باقی نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سری ایل کے اڈوانی تو یہ سارے گیسٹ لیکچر اس انورسٹی میں ہوئے ہیں یہ انورسٹی ایک نیشنل ایمپورٹنس کا انورسٹی ہے کافی ڈسٹنگویسٹ گیسٹ لیکچر یہاں پہ ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہمارے انڈیا کے جتنے بھی پرخیات لوگ ہیں جو لیڈرز ہیں اس کالیز کو ویزٹ کرتے رہتے ہیں اور دو چیف گیسٹ یہاں پہ گیا تھے انہوں نے جی کے بھی کے بارے میں کچھ کہا تھا جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آپ اس کو پر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مہاتما گادی نے بھی جی کے بھی کے بارے میں کہا تھا کہ گروکل کانگری کا اور میرا پورانا سمبند ہے سوامی جی کے پریرنا سے گروکل کے برہمچاریوں نے سریر سرم کر کے مجھے کچھ دھن بھیجا تھا اسے میں کسی پرکار بھول نہیں سکتا ٹھیک ہے تو کافی پورانا کولیج ہے 1902 میں شروع ہوا تھا تو مہاتما گادی سے لے کر پنڈی جوہار لہروں سے لے کر سریمتی اندرہ گادی اور ابھی کے جو لیڈرز ہیں وہ سب لوگ اس کولیج سے کنیکٹڈ ہیں کیونکہ یہ کولیج ہمارے دیش کو ایک الگ پہچان دیتا ہے یہ اس کے نوٹیبل علومن آئی ہے نوازو دن صدقی بابا رام دیو بینائک راو اور آپ دیکھ چیتن آنند اور اس کے علاوہ آپ سادوی پراشی بھی یہیں سے پڑھی ہوئی ہیں تو یہ سارے نوٹیبل علومن آئی اس کولیج نے دیئے ہیں موسیقی کورسز کی بات کریں کورسز in the field of btec only میں صرف btec کی بات کر رہا ہوں اس ویڈیو میں computer science engineering یہاں پہ ہے electrical engineering ہے electronics and communication engineering ہے mechanical engineering ہے total seat intake کی بات کریں تو computer science engineering میں 115 seat ہے electronics and communication میں 100 میں 115 ہے electrical میں 115 ہے mechanical میں 115 ہے total 406 seat یہاں پہ available ہے in second year brand change is done its part of the availability of seat on the basis of the merit of the student in the first year brand change یہاں پہ ہوتا ہے but وہ merit پہ depend کرتا ہے اگر آپ کو brand change کروانا ہے تو اپنے brand اس کا ٹاپر ہونا کمپلزار ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اسٹرکٹر کی بات کریں تو انسیٹیوٹ فی اس کا ہے تیرہاسی ہزار نو سو پچاس پر ایئر ہوسٹل فی اکیس ہزار پر ایئر ہے میس فی اس کا چھبیس سو روپے پر منت ہے ٹھیک ہے تو فیس اس کا بہت زیادہ نہیں ہے پر ایئر اس ایٹی تھری پر ایئر ایٹی تھری ہے تو پر سمیسٹر ایراؤنڈ فورٹی اور آپ ہوسٹل فی نکالیں گے تو دس ہزار ہے اور چھبیس سو روپے آپ کا میس فی الگ سے لگتا ہے کالیج میں دو ہوسٹل ایبلیبل ہیں لیکن اس کا ہوسٹل جو بیٹے کا ہوسٹل ہے اور بیٹے کا کالیج ہے اس کے بیچ میں سیون کلومیٹر کا ڈیسٹنس ہے کالیج کی بس جاتی ہے ہوسٹل میں اور بچے بس سے کالیج آتے ہیں پرہائی گرنے کے لیے ٹھیک ہے اگر کسی بچے کی بس چھوٹ جاتی ہے تو اس کو پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریبل کرنا پڑتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ بھیر ہوتی ہے اور تھوڑا سا یہ پرابلم ہے ٹھیک ہے سیون کلومیٹر ایک بہت بڑا ڈیسٹنس ہے اور یہ ڈیسٹنس اسی لیے آیا ہے کیونکہ ہوسٹل اس کا جو ہے ہوسٹل انورسٹی کے مین کیمپس میں ہے جہاں باقی کورسے جیسے بی سی اے ایم سی اے ایم بی اے بگرہ کورسے چلتے ہیں وہیں پہ بیٹے کا بھی ہوسٹل ہے بہت بیٹے کا جو کالیج ہے جہاں پہ کلاسے چلتی ہیں اور باقی چیز ہوتا ہے وہ مین انورسٹی کے کیمپس سے سیون کلومیٹر کے ڈیسٹنس پہ ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کالیج کیمپس سے سیون کلومیٹر فرم دہ ہوسٹل کالیج دس نوٹ پروائیڈ بس آفٹر دہ فرسٹ یا ٹھیک ہے یہ اتنا لوجیکل نہیں ہے کالیج کی بس جاتی ہے آپ کو بس ملے گا یہ تب ہوگا جب آپ کو آپ کا بس چھوٹ جائے گا آپ کا بس چھوٹ جاتا ہے کالیج کی جو بس آتی اس کے ٹائمنگ ہوتی ہے اگر آپ اس ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں تو آپ کی بس چھوٹ جائے گی پھر آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریبل کرنا پڑے گا پاسنگ دہ فرسٹ یا آپ کو سکور گوڈ ان اوڈر ٹو گیٹ اکوموڈیشن ان سینئرز ہوسٹل ٹھیک ہے یہ سارے سٹوڈنٹ کے ریبیو ہیں جو ہم آپ کو سامنے دکھا آپ کو دکھا رہے ہیں only 150 out of all the students in the second and third and fourth year can be accommodated in this ہوسٹل ہوسٹل کی پرابلم ہوتی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبھی بچوں کو ہوسٹل نہیں مل پاتا ہے lecture room is very away from the ہوسٹل lecture room ہوسٹل سے بہت دور ہے بس فسلیٹیز کی بات کریں تو یہاں پہ ایک میوزیم ہے جہاں پہ پر پرانی چیزوں کو سنگرہیت کیا جاتا ہے پرانی چیزوں کو رکھا جاتا ہے archaeological میوزیم ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میوزیم میں آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا department کی الگ سے library ہے ہر ایک department کی الگ سے library ہے digital library ہے computer lab is also available wifi فسلیٹی ہے seminar hall ہے اور badminton court ہے tennis table court بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری فسلیٹیز اس campus میں available ہیں اگر labs کی بات کریں تو electrical engineering میں electrical engineering میں اتنے سارے labs ہیں آپ اس screen کو pause کر کے دیکھ سکتے ہیں چونکہ یہ پرانا college ہے اور یہاں پہ آپ کو جتنی بھی basic necessities ہوتی ہیں جو ایک college میں ہونی چاہیے جیسے کی lab laboratory computer lab seminar hall یہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ ملے گا اس کے بارے میں آپ کو نہیں سوچنا ہے یہ سب کچھ یہاں پہ available ہے college پرانا ہے campus میں facilities سب کچھ ہے کچھ problems college میں ہیں جو میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں ٹھیک ہے اور وہ بہت بڑی problem ہے سب کچھ ہے college میں سب کچھ مل رہا ہے بٹ ایک چیز کی کمی ہے جس کے وجہ سے college بچوں کے demand سے ہٹ جاتا ہے اس چیز کا discussion اس ویڈیو میں میں کرنے والا ہوں آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے رہیے ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں cad of electrical machine کا بھی lab یہاں پہ available ہے power electronics کا lab ہے مطلب سارے labs available ہیں department of mechanical engineering میں ic engine lab is also available machine design lab بھی ہے اور fluid mechanics lab بھی ہے manufacturing science li lab ہے مطلب سارے labs یہاں پہ available ہیں جتنی facility چاہیے سارے facilities available electrical engineering میں کے labs بھی آپ کے سامنے computer science کے labs یہاں پہ available ہیں جو میں آپ دکھاؤں گا computer science کے lab آپ یہاں دیکھ آپ سب سے important بات سب سے important بات کریں گے بات کریں گے اس کے placement کی ٹھیک ہے تو یہ نام ہے اس کے recruiters کی یہ سارے company یہاں پہ placement کے لئے آتی ہیں آپ screen کو pause کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ indian army آتی ہے اس کے 99acres dot com tcs آتی ہے یہاں پہ infos آتی ibm آتی ہے اور لیکن یہ آپ کے سامنے جو picture دیکھ رہا ہے اس picture کے reality میں آپ کو بتاؤں گا یہ 2018 کا placement record ہے 2018 کے placement کے list ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے نام کے ساتھ یہ placement دیا ہوا ہے 25 بچوں کا ہی placement ہو پایا ہے 2018 میں یہ کالج کی official website سے ہم نے اٹھایا ہے company کے نام بھی آپ کے سامنے دیئے ہوئے ہیں بپرو میں ہوا ہے لڑکے کا placement اور آپ ایسے screen کو pause کر کے دیکھ سکتے ہیں ایک دو company آئی ہے جو یہاں جاننی چاہیے IT service based companies each year offering salaries around 2.5 to 3 lakhs پور اینا یہاں کا package اور placement بہت ہی خراب ہے یہاں کے بچوں کا placement کی بات کریں تو 2 سے 3 لاکھ کے بیچ میں ہی ملتا ہے یہاں کے بچوں کو job offer اور بہت کم بچوں کو ملتا ہے 54 strength placed from BTE 2019 2019 میں ماتر 54 بچے placed ہوئے تھے اور total intech آپ دیکھ سکتے ہیں 400 سارے 400 intech ہے اس ماتر 54 بچوں کا placement ہو پایا تھا اگر CSE کی بات کریں تو CSE میں آپ مان کے چل سکتے ہیں کہ around 40 to 50 percent بچوں کا placement ہو جاتا ہے کچ off campus placement لے لیتے ہیں لیکن اگر بات کریں باقی branches کی تو باقی branches کا placement بہت ہی زیادہ خراب ہے میرا friend ایک یہاں سے پڑھا تھا اور وہ electrical سے تھا اور اپنے branch میں صرف اس ہی پلیسمنٹ ہوا ہے مطلب پورے 115 بچوں میں ایک بچے کا placement ہوا سب کچھ اچھا ہے کافی پورانا کالیج ہے کامپس اچھا ہے کافی بڑے بلے اروم منائی یہاں اس کالیج نے دیا ہے اور لیبز بھی بلے 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 اگر آپ پلیسمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس کالیج میں مت جانا اگر آپ کامپیوٹر سائنس مل رہا ہے ادھر کوئی آپ سوچ تیاری کیجئے تب آپ پلیسمنٹ ہو سکتا ہے اگر آپ اگر ایڈیمیسن اس میں گیٹ کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ کالیج کے پلیسمنٹ کے بھروس بیٹھ ہوگے تو بہت پچھت ہوگے کالیج میں کوئی بھی کمپنی نہیں آتی ہے سٹڈنٹ ریبیو کی بات کریں تو آپ اس کو دھیان سے دیکھئے گا آنکھ کھول کے دیکھئے گا اس کالیج میں اگر ایڈیمی چلینا چاہتے ہیں تو یہ سارے اسی کالیج کے سٹڈنٹ نے لکھا ہے may be good for other course but don't opt for اپسن یہ سٹڈنٹ کا سٹیٹمنٹ ہے placement of btec is very bad ٹھیک btec placement is not good but one of my senior in cs branch got a ir 50 in gate 2018 to میں نے کیا بولا کہ اگر آپ gate کی پرپیشن کرتے ہیں تو آپ کے لیے opportunities میں رہے گا ٹھیک ہے تو ایک اور بات بچے نے کیا ہے تو 50 rank آیا ہے تو 50 rank بہت اچھا rank ہوتا ہے اور میں اپنے ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ gate کا rank college dependent نہیں ہوتا ہے وہ آپ محنت پر depend کرتا ہے کہ آپ first year سے ہی second year سے ہی کس طرح سے گیٹ کی پروفیشن کرتے ہیں placement کے بارے میں بہت برائی کی گئی ہے یہ ایک important positive point لگا تھا کہ یہاں پہ آپ academic کا زیادہ pressure نہیں رہتا ہے تو آپ کو time ملتا ہے other competitive exam کی تیاری کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو آپ کے لئے ایک upper hint ہوتا ہے کہ آپ extra time مل رہا ہے اور آپ اس time میں other competitive exam کی تیاری کر سکتے ہیں جیسے gate کی تیاری کر سکتے ہیں IES کی تیاری کر سکتے ہیں fee is relatively less compared to other government institute like NIT 4K bus service یہاں پہ لگتا ہے پہ رہنم ٹھیک ہے تو ابھی میں expert reviews میں career capsule expert reviews میں آپ کو بتاؤں گا suggest کروں گا کہ آپ کو اس college میں کب جانا چاہیے اور کتنی rank والے بچوں کو اس college میں جانا چاہیے اگر یہ college نہیں لیتے ہیں تو ان کے لیے اور کیا کیا option ہے تو آپ video کو دھیان سے دیکھتے رہیے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اور reviews تھے جو سامنے دکھایا اب تو آپ خود ہی سمجھ دار ہیں آپ decide کر سکتے ہیں کہ یہ college آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور career capsule expert advice آپ کو ضرور سنونا چاہیے اور دھیان سے سنونا چاہیے کیونکہ this is based on analysis ایک 2 3 دن کی complete analysis کے بات ہم دیتے ہیں اور یہ expert advice پورے ویڈیو کا نیچور ہے پورے ویڈیو کا سب سے important point ہے ٹھیک ہے میں آپ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا خود کا ایک friend is college سے پرہا ہوا ہے اور میں نے اس سے بات کیا اور his that boy جس کا placement electrical department سے single placement ہوا ہے ٹھیک ہے تو اسے بات کرنے کے بعد اور بہت سارے بچوں کا reviews پڑھنے کے بعد یہ expert advice آپ کے سامنے ہم دے رہے ہیں ھیک studies کے لئے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس college میں جا سکتے ہیں اگر آپ پور ہے ایک لاکھ رہنگ آگیا تو آپ بولو گے کہ آپ کوئی option ہی ہے تو اس case میں آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہو کریئر کپس کو کانٹیک کر سکتے ہو آپ کا ایڈمیسن ہم کچھ state government college میں کرا دیں گے جہاں پہ آپ کا placement ہونے کا chance gkv سے یعنی گروکل کانگری حریدوار ویسو بدالے سے بہت زیادہ رہے گا college کی fees بہت زیادہ نہیں ہوگی جو gkv کا بھی ہے اور باقی nities کا بھی ہوتا ہے hostel fee بھی بہت زیادہ نہیں ہوگا 5000 سے 6000 کے بیچ hostel ہوگا تو ایسے college میں اگر آپ admission لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں آپ میرا number note کر سکتے ہیں ویڈیو کے description پہ بھی number 82190 44794 یہ ہمارا number ہے اس number پہ call کر سکتے ہیں اگر آپ rank بہت ہی پور ہے تو اگر آپ state government college میں admission لینا چاہتے ہیں direct admission لینا چاہتے ہیں اس number پہ call کر سکتے ہیں CSE placement percentage is more than 50% but average package is very low میں نے بتا cSE placement یہاں پہ کھیچ کھاچ کے ادھر ادھر سے ہو جاتا ہے but average package is again very low 3 4 5 5 5 is highest 5 6 lakh بہت ہو گیا do not join if you want to excel in the field of IT sector IT sector کے field میں بہت اچھا کرنا چاہتے جوائن مط کیجئے ایک point آپ میرے سے کر سکتے ہی سار ہر ویڈیو میں بولتے ہو IT sector میں placement لینے کے لیے college کا رول نہیں ہوتا ہے کیونکہ IT sector companies کے لیے آپ کے اوپر depend کرتا ہے جو آپ online بھی سیکھ سکتے ہو یہاں پہ اچھی company آتی نہیں ہے جب company ہی نہیں آئے گی تو آپ اچھے coder بن جاؤ گے تو آپ placement کیسے ہوگا اور again off campus placement لینا is not easy بہت مشکل ہوتا ہے until unless pro level coder بن is again not easy تو یہ تھی complete analysis college کی اگر rank 1 lakh سے زیادہ ہے تو آپ ہمیں contact کر سکتے ہو ایک اور information ہے کہ میں آپ کو cut up بتاؤں گا cut up بتانے سے پہلے ایک اور جنکاری میں آپ دینا چاہتا ہوں آپ کا rank پور آگیا ہے تو آپ career capsules سے اپنی جوسہ کی choice filling کرا سکتے ہیں اس میں ہم کیا کریں کہ آپ 400 کے اس پاس choices fill کریں گے اور ہم کو سکریں گے کہ آپ کو کوئیٹ رپلائٹی ایٹی یا اچھا جی اگر نہیں مل پاتا ہے تو we are capsules تو اس link پہ آپ klik کر پوری زنکاری لے سکتے ہیں اب میں cut up کی بات کرتا ہوں جو جو دیا ہوا ہے جوس جوس کے 7th round کا cut ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس college میں کوئی بھی home estate quota سب all india quota سے بھرے جاتے ہیں اور میں آپ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جوس میں category rank apply ہوتا ہے but c sap spot round c rank category rank rank نہیں دیکھا جاتا ہے جب آپ کا counselling ہوگا تو یہ point آپ کے سامنے آئے گا اور یہ confusion آپ clear کر لی جی کہ in c sap آپ کا admission on the basis of your rank but in the jose admission होتا ہے आप category rank तो यह जो O.B.C. का category rank 15,000 this is category rank this is CRL rank open category this is general category का है और यहा पर 95,000 जाता है closing rank spot round में computer science के लिए अगर electronics and communication engineering की बात करें तो open category में यह जो सा round में 7th round तक 54,000 तक जाता है अगर आप बात करें C-7 की spot round की तो एक लाग पे बी आपको हजार तक भी अगर अगर जनरल में है तब भी जनरल वाले बच्चे के लिए एक लाग 6,000 तक जाता है और OBC के लिए 1,444,000 1,84,000 ठीक है मतलब 2,00,000 rank है तब आप इस college में ले सकते है ठीक है और SC के लाग तक 6,00,000 7,00,000 तक भी बच्चों को मिलता है ठीक है ठीक टीक की बात करें तो यहा 55,000 पर 7,00 में बट आगर आप यही C,S,E, ब्राइंड की में कितना यह 3,00,000 तक गया हुआ ST कटेगरी में 5,00,000 तक गया हुआ तो इतने ज्यादा रैंक पर भी यह कॉलेज आपको मिल सकता है बट अगेन मिल रहा है तो आख बंद करके लेना नहीं ठीक है यह कुछ केंपस के फोटोग्राफ आप देख सकते हैं आपके सामने केंपस के फोटोग्राफ दिखाए गए हैं आप यह सारे फोटो देख सकते हैं यह थी पूरी जानकारी बुकुल कांगरी बिस्बिद दाले हाई दौर की आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्षन में जाके कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने कॉल कर सकते हमारे नंबर पे हमारा नंबर है 8219044794 तो इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है मैं चलता हूँ बाई बाई